بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome to my youtube channel ready to cook آج میں آپ کو بہت ہی مزیدار آسان سی سمپل سی آلو کی بچیاں بنانا سکھاؤں گی بہت ایزی ریسپی ہے تو آلو کی بچیاں بنانے کے لئے ہمیں انگریڈینٹس چاہیئے آلو لے رہی ہوں میں 1.5 kg ان کو میں نے واش کر لیا تھا اچھے سے پھر میں نے ان کو پیل کر لیا تھا اور ان کی سکن ریموو کر لی تھی اور میں نے ان کو اس طرح چاپ کر لیا ہے یہ تقریباً 4 ڈیبل سپون ہے نمک لیا ہے ہسپے ذائقہ میں 1.5 ڈیسپون لے رہی ہوں آپ کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں اگر کم ہو گیا تو میں آپ کو اور بتا دوں گی لال مرچ پاودر لیا ہے میں کم مرچے پسند کر رہی ہوں تو اس وجہ سے میں نے 1.4 ڈیسپون بھر کے لیا ہے آپ 1.5 ڈیسپون بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ مرچے پسند ہے میں اس میں ہری مرچے بھی ڈالوں گی اس لئے میں لال مرچے کم ڈال رہی ہوں اور ہلتی پاودر لیا ہے یہ تقریباً 1.8 ڈیسپون ہے آپ اسے بھی اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں آپ چاہیں تو 1.5 ڈیسپون ڈال لیں لیکن اتنی ٹھیک ہے زیرہ لیا ہے سفید زیرہ ہے یہ میں نے 1 ڈیسپون بھر کے لیا ہے ہری مرچے لیا ہے میں نے 3 عدد یہ درمیانے سائز کی تھی میں نے اس طرح چوپ کر لیا ہے آپ یہ بھی اپنی مرضی سے کم زیادہ ڈال سکتے ہیں میں ہری مرچے تھوڑی زیادہ ڈال رہی ہوں لالمیچ کم ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو لالمیچ زیادہ بھی ڈال سکتی ہیں اور ہرا دنیا لیا ہے یہ میں نے تھوڑا سا لیا ہے یہ میں نے گارنیشنگ کے لئے لیا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرلیں ٹرمائٹر لیے ہیں میں نے دو ادر درمیانے سائز کے ٹرمائٹر تھے ان کو میں نے اس طرح چاپ کر لیا ہے اب ایک پین لے لیں کوئی سبی اور اس کے اندر یہ کوکنگ آئل ڈال دیں اور اسے لو فلیم پر ہیٹ کر لینا ہے آئل کو میں نے لو فلیم پر ہلکا سا ہیٹ کر لیا تھا ہائی فلیم پر نہیں کرنا ورنہ آپ اس میں جب زیرہ ڈالیں گے وہ جل جائے گا اب اس میں سب زیرہ ڈال دیں اور اسے ہلکا سا پرائے کر لیں اس طرح سے اسے ہائی فلیم پرنگ کرنا ورنہ یہ جل جائے گا اور اس کا پیس خراب ہو جائے گا تو اسے ہلکا سا سب تھرٹی سیکنڈز کے لیے فرائے کرنا ہے پھر اس میں آلو ڈال دیں زیرہ ڈال کے میں نے اسے ہلکا سا فرائے کیا تھا سب تھرٹی سیکنڈز کے لیے زیرے کی اچھی سے خوشبو آ رہی ہے اب اس میں آلو ڈال دیں اب اسے اچھے سے مکس کر لیں ساتھ ساتھ زیرے کو میں نے ہلکا سا فرائے کیا تھا جس سے اس کی بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے آپ نے جلانا نہیں ہے برنہ سارا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا آپ چاہیں تو اس میں گرم مسالہ پاودر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نہیں ڈال رہی میں صرف زیرہ ہی ڈال رہی ہوں زیرے کو میں نے آئے کر کے اس میں آلو کو ڈال کے اچھے سے مکس کیا تھا تو اس کی بہت اچھی لوگ آ رہی ہے اور ان کی خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اب اس میں نمک ڈال دینا ہے نمک ڈال دیں یہ بعد میں میں ٹیسٹ کر لوں گی اگر کم ہوا تو میں اور ڈال دوں گی لانمچ پاودر بھی ڈال دیں اور ہلڈی پاودر ڈال دیں اور اب اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کر لیں اسے اور احتیاط کرنی ہے یہ ساتھ نہیں لگنے چاہیئے نیچے آلو سٹکی ہوتے ہیں اگر آپ کو آئل بھی کم لگے تو آپ اوڈ ڈال سکتے ہیں لیکن فیل ہال ٹھیک ہے تو میں اسے اچھے سے مکس کر لوں گی میں نے اسے اچھے سے مکس کر لیا تھا مسالے ڈال کے اس کی بہت امرضت سکھ بکا رہی ہے اب اسے ہلکا سا فرائے کر لیں آلو کو مسالے کے ساتھ صرف پی بن میں ایک منٹ کے لیے سپرائے کروں گی زیادہ نہیں کرنا آپ بس پھر میں اس کی انٹر پائن ڈال دوں گی دیکھیں اس کا کلر بہت اچھا آیا گیا ہے اس میں ہلڈی رالی سی اور بہت پیارا لگ رہا ہے اور اگر آپ گرم مسالہ پاؤڈر ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس ٹیج پر ڈال سکتے ہیں باقی مسالوں کے ساتھ ہی یا پھر بعد میں سرونگ سے کچھ دیر پہلے آپ اس میں گرم مسالہ ڈال کے مکس کر لیں اس سے بھی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اسے ہلکا سا فرائے کر لیا تھا آپ اس میں 1 فورتھ کپ پانی ڈال دیں اور اسے مکس کر لیں اور آپ اسے کور کر کے 10 سے 15 منٹس کیلئے لو فلیم پہ رکھ دینا ہے کور کر دیں اسے اور 10 سے 15 منٹس کیلئے لو فلیم پہ اسے رکھ دینا ہے تاکہ آلو اچھے سرینڈر ہو جائیں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ڈال دیں اور اسے اچھے سے میچ کر لیں ٹھcra übrigens ٹھとか ٹھوٹ ڈال لیتے اپنہ اسے ٹھوٹ کچھ ٹھوٹ ٹھوٹ ڈال دے بلکل لو فلیم پر ٹماٹو کو تھوڑا سا ٹنڈر ہونے تک پکا لیں آلو اچھے سے ٹنڈر ہو گئے ہیں اب اس میں تھوڑا سا ہرا دنیا ڈال دیں حریم اچھے ڈال دیں اور اسے مکس کر لیں اور اسے ہائی فلیم پر دو منٹ کے لیے پکا لیں پھر اسے نکال لینا ہے سرونگ پلیٹ میں دو منٹ ہو گئے ہیں اب اسے میں فلیم آف کر دوں گی اور اسے نکال لوں گی سرونگ پلیٹ میں ڈی شاوٹ کر لیتی ہیں مزددار آلو کی بجیا بن کر تیار ہے گرما گرم آلو کی بجیا کو چپاتیوں کے ساتھ سرف کریں اسے میں نے کٹے ہوئی ہری دنیا اور کٹی ہوئی ہری مچوں کے ساتھ کارنش کر لیا ہے بہت ہی مزے کی ریسپی ہے آپ اسے گھر میں ٹرائے کریں اور اپنا فیڈ پیک کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک بھی کریں اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریٹ کر کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ پریں گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری آنے والی اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور اگر آپ نے میری باقی پرانی ریسپیز نہیں دیکھی بہت ہی اچھی ریسپیز ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لنکس ڈسکرپشن میں گیون ہیں آپ جا کے دیکھیں تو ملتی ہو نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ